السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس دارکت الموت وحق ذا قال فی مقام آخر مقاطبا لنبیه وحبیبه محمد صدر اللہ انکا ویت و انہم ویتون صدق اللہ العلی العظیم آج ہمیں بتا لگا حضرت محمد ناظر بری خان رحمت اللہ علی جو ایک عالم بھی تھے مجاہد بھی تھے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے انتہائی بہادری کے ساتھ سب کا مقابلہ کرتے تھے تو کچھ عرصہ قبل تشریف لائے عمرے کے لیے تو ان کے کرم نوازی تھی کہ جب بھی آتے تھے تو مجھے ضرور براقات ہوتی تھی میں نے دیکھا ان کی طبیعت میں بڑا عصر تھا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے دمی کی تکلیف ہے اور آکسیجن بھی ساتھ تھا اور دوائیں بھی اور انہیلر بھی اور انجیکشن بھی لیکن انہوں نے فرمایا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اور سب سے بڑی تکلیف مجھے یہ ہے کہ میں اب نماز نہیں پڑھا سکتا تو میں نے ان کی خدمت میں حضرت کیا کہ حضرت ایک دوائی مجھے انڈیا سے آتی ہے ایک دوست بھیجتے ہیں مجھے اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے تو انشاءاللہ میں ابھی آپ کو وہ دوائی بھیجوں گا آپ استعمال فرمائیں تو بہرحال میں نے ان کو دوائی بھیجی بڑے خوش ہوئے اور بڑی دعائیں کی اور کاریل اداز کی معرفت اپنی خوشی کا اظہار فرمایا کہ مجھے الحمدللہ اتنا فائدہ ہو گیا ہے کہ اب میں فجر کی نماز خود پڑھاتا ہوں یہ ان کا ایک امتیاز تھا ورنہ میں نے دیکھا ہے کہ مدارس میں جو بڑے علابہ ہیں جو محتمی ہیں یا شیخ العدیس ہیں وہ نماز نہیں پڑھاتے یہ حضرت کا کمال تھا کہ ساری زندگی اپنے ادارے کی نماز خود پڑھاتے رہے اللہ ربارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائیں اور اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس میں جگہ دیں اللہم مغفرہ ورحمہ وتجاوز انہو وادخلہ فی الفردوس الاعلا اور یا الہ العالمین ان کے متعلقین کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے کیونکہ اللہ تو نے فرمایا ہے اور میں بھی اپنے تمام متعلقین سے گزالش کرتا ہوں کہ حضرت کی عصال سباب کے لیے جتنا ممکن ہو سکتا ہے تلاوت قرآن ہے صدقات و خیرات ہیں وہ کریں کیونکہ ایسے لوگ جو ہیں یہ زندگی میں پھر پتہ نہیں خدا جانے کب پیدا ہوں گے موت العالم جب ایک عالم فوت ہو جاتا ہے تو پورا سمجھیں گے گویا کہ پورا عالم فوت ہو جاتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے ہم دجے ہوئے ہیں فاللہ تعالی ان کی مفرد فرمائے اور ان کے بسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے میں محمد بکی حجازی فقیر حرم سرزمین حرم سے مکہ مکرمہ سے یہ باتیں کر رہا ہوں اللہ قبول فرمائے موسیقی